یہ بھی انہوں نے ملیٹری کا سہارا لے کی کوشش نہیں دی بہرحال عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کئی ہزار کی تعداد میں الگ الگ صوبوں سے الگ الگ شٹیٹس سے ان لوگوں نے مدینہ کے اوپر دھاوا بولا اور خاص طور سے قصر خلافت کو حضرت عثمان گنی کے گھر کے ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا گھر لیا اور تاریخ کی روایات کے مطابق تقریباً چالیس دن تک انہوں نے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے رکھا اس دوران باہر سے کوئی اناج نہیں جا سکتا باہر سے کوئی پانی نہیں جا سکتا ام الممینین حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر جانے والی تھی تو ان لوگوں نے پانی بھی وہاں لے جانے نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا کوئی احترام نہیں کیا اور ان کو بھی تقلی پہنچائی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتہ صحابی مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ نبی کا داماد اپنے گھر میں قید رہا لیکن جانتے ہیں اس دوران حضرت عثمان کی مسروفیت کیا تھی اللہ کا ذکر کرنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا